السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو میر چینل اچھا آج میں آپ ایک شورٹ سی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ آپ بائک کو آگے سے فرنٹ سے لوگ کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے آپ نے بائک دیکھا تھا بائک لوگ تھا تو اب دوبارہ ہم اس کو خود لوگ کریں گے اور کیا کیا بیچ میں چیزیں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کون کون سی ٹول کٹ چاہیے ہوتی ہے کیا کیا تو وہ اس ویڈیو میں آپ سب کو پتہ لگ جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو اس میں آپ کے پاس کلپ پونز ہونے چاہیے کلپ پونز اور اس کے بعد اس کے آپ کو نٹ کاؤنٹ کروا دوں کہ کون کون سی نٹ آپ نے کھولنے سب سے پہلے آپ نے کلپ پونز کو لوز کرنا ہے یہاں سے اور یہاں سے لوز کرنا ہے پہلے یہ آپ اتار دیں گے اور پھر آپ یہاں نٹ لگایا ہے یہ والا اور یہ یہ الکی سے کھولتا ہے تو یہ والے اس کے نٹ لوس کریں گے تو یہ لوز ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ والا جو نٹ ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ پہلے بھی کھول کھول کے خراب ہو چکا ہے یہ والا نٹ آپ نے لوز کرنا ہے اور سیم ہی یہاں پر بھی نٹ ہے وہ والا یہ یہ آپ نے لوز کرنا ہے اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں بڑے والے نٹ پہ جو یہ والا نٹ لگا ہوگا ہے یہ اور ساتھ میں یہ والا نٹ یہ آپ نے لوز کرنا ہے پھر بائک کے جو چھوکس ہیں وہ خود ہی مطلب لوز ہو جائیں گے وہ کیونکہ اس کی وہ جو بکڑا ہوگا انہوں نے وہ سارے لوز ہو جائیں گے اور یہ پھر خود ہی نیچے آپ اس کو پریس کریں گے تو خود ہی بائک نیچے ہو جائے گا اور پھر جہاں پر آپ کا دل کرے وہیں پر اس کو ایجسٹ کر لینا ہمارے پاس یہ ہے ایک ٹرائنگل سا بنا ہے پتہ اس کو کیا کہتے ہیں اس میں یہ آٹھ نمبر کی ہے اور یہ ہے دس نمبر کی اور یہ ہے بارہ نمبر کی یہ لکھا ہوا ہے اس میں ایٹ ٹین اور ٹویلڈ یہ ہمیں چاہیے ہوگی اور ایک یہ ہے میرے پاس یہ سمپل ٹینک ہے اور اس میں کچھ ٹولکٹ پڑے ہیں یہ ہمارے پاس لکی ہے اس کا مجھے سوری اس کا نمبر کا نہیں پتہ یہ سکس سا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں یہ کون سا ہے تو ایک یہ بھی ہے یہ فائیو لکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی تھوڑی تھوڑی چیزیں جوز کر کے اور بائک کو ہم سپورٹی لک دیں گے سب سے پہلے ہم یہ کھولیں گے یہ دس نمبر کی چابی ہے اس کو پہلے یہ لکھ ہی کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے اتار لیا ہے جی مو کر لیا ہے اب ہم نے سیکنڈ کلپ آنز جو ہے نا کلپ آنز ان کو ہم نے لوز کرنا ہے اس کے ساتھ لیا ادھر یہ یہ چھوٹی ہے وہ بڑی والی اٹھانی ہے اچھا جی یہ جب بھی اتار لیتے ہیں اس کی یہ یہ یہاں پر لگا کے اور ابھی چلتی رہنے یہ بس اتنے لوز کرنے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہیلنے ہو جائے مطلب فل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بس لوز کرنی ہے کہ اوپر نیچے والی سائٹ پہ یہ دیکھیں جا سکے یہ اس کا ہم جو کالنگ ہے پوری ہیڈ لائٹ یہ سارا ہم پہلے اتاریں گے یہ ہم نے کلپ آنز لوز کر لی ہیں اب اس کا یہ جو کالنگ ہے فرنٹ پہ یہ ہم اتاریں گے تاکہ ہمیں اور زیادہ آسانی ہو ویسے ہم کر سکتے ہیں پر جگہ بہت کنجسٹس سے ہو جاتی ہے تو بندہ کھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ہم نے کالنگ کھول لی ہے اور اس کی وائرنگ ہوتی ہے صرف دو وائرز ہوتی ہیں ایک پارکنگ لائٹ ہوتی ہے ایک ہیڈ بیم ہوتی ہے پانی نہیں کر رہا بائک وہ واش کروایا تھا چل ہی یہ ہم نے کالنگ اتار لی ہے بائک کا اور یہ ہم رکھ رہے ہیں اب یہ ریموو ہو چکا ہے یہ کلپ آنز بھی لوز ہیں ہم نے یہ دس کی چابی لے لینے ہیں یا جو بھی ہوگا تیر آرڈ یا جو بھی تو اس کو اب یہ لوز ہو چکا ہے اب اسی طرح یہ دوسرا نٹ بھی سیم ایسے ہی ہے اس کو بھی ایسے لوز کر لینا ہے اب یہ بھی ہم نے نٹ لوز کر لیا ہے اوپر والے دونوں نٹ لوز ہو چکے ہیں اب ہمارے یہ ہمیں چاہیے ہوگی یہ میرے خواہد سے 14 اور 17 نمبر ہے ہمیں 14 نمبر لگانا ہوگا یہاں پر یا اس والے نٹ پہ ہم نے یہ والے نٹ کھولنا ہے اب یہ والے دو نٹ رہ گئے ہیں ایک سیم یہ نٹ ادھر بھی ہے اور ایک یہ نٹ ادھر یہ دونوں نٹ رہ گئے ہیں جیسے نٹ لوز کریں گے تو بائک لو ہو جائے گا اس کے اوپر تھوڑ سی فورس لگانا ہی پڑے گی پھر بائک لو ہو جائے گا اب یہ نٹ بھی ہم نے لوز کر لیا ہے یہ بھی نٹ لوز ہو گیا اب بائک کرنا ہے لو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے بائکک کتنا لو کرنا ہے کتنی ہائٹ تک آپ لے کے جانا چاہتے ہیں کتنی ہائٹ تک آپ لے کے رکھنا چاہتے ہیں میٹر پیسے چیند کرنا ہے ٹوٹا ہو سازم ناؤں ٹھیک ہے یہ لوز تو ہے مگر یہ بھی خطرہ ہی ہے اب بائک کو آپ نے سٹینڈ سے اتار لینا ہے کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو میں سٹینڈ سے اتاروں گا اور یہ دیکھیں شوکس خود ہی اوپر نکل آئے ہیں آپ نے یہاں سے کھینچنا ہے اور یہ دیکھیں فل بائک لو ہو چکا ہے یہاں شوکس میں ادھر سے آکے دیکھا یہ دیکھیں ہم شوکس میں اور اس کے اوپر والی یہ اسیمبلی میں کوئی فرق نہیں ہے ہم نے فل بائک کو لو کر دی ہے اوپر سے یہ شوکس نکل آئے ہیں اب بس جیسے ہم نے پہلے کھولا تھا جو جو چیزیں ہم نے کھولنی دی اب وہی وہی چیزیں ہم دوبارہ بند کریں گے مطلب وہ ٹائٹ کریں گے جو جو نٹ ہم نے کھولے دیں وہ دوبارہ ٹائٹ ہوں گے یہی سے کہ اب دیکھ لیں آہ کالنگ اس کا ہم نے بالکل فٹ کر لی گیا نائٹ نٹ وغیرہ سائیڈ والے اور نیچے والے ٹائٹ کر دی ہیں اب ہم نے اسی سے واپس کلپ آنز کو دوبارہ ٹائٹ کرنے جہاں پر وہ آپ کی مرضی ہوگی آپ نے تھوڑا سے ٹیلٹ رکھنے یا پھر سٹریٹ رکھنے تو یہ تھوڑا سا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے اس کو چلانے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یہ بھی ٹائٹ ہو گئے یہاں سے پر یہاں سے آپ نے جب ٹائٹ کر لیں گے اس کو کلپ آنز کو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں سے کہیں لگ تو نہیں رہا ٹینک کے ساتھ ٹچ تو نہیں آرہا آپ نے تھوڑا سا ایک کے فنگر سپیس رکھنا ہے اور یہاں سے بھی یہ دیکھ لیں یہاں سے بھی بالکل سپیس ہے تھوڑی سی تو اب آپ کا بائک تیار ہو گیا اب واپس اس کے جو یہ ہینڈل کے بار جو تھے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کور سے تھے جو بھی ہولڈر جو بھی تو یہ واپس لگا دیں گے اور آپ کا بائک لوڑ جائے گا ابھی ہم یہ ٹائٹ کر کے بائک کے آفٹر لو کرنے کے بعد جو شورٹ کچھ لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ لو کرنے میں کیسا بائک لگتے ہیں موسیقی موسیقی تو گائز یہی ویڈیو تھی امید آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور بائک کیے والی لوگ واپس پرانی آ چکی ہے تو امید آپ کو یہ بھی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ میلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور باک ویڈز کی آٹو شو پہ بھی انشاءاللہ موسیقی موسیقی